حوض باللہ علی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محرم الحرام کے سلسلہ میں آج کی پروگرام کے ساتھ آپ کی ختمت میں حاضر ہیں آج ہمارے ساتھ عالمی اسلام کی مایانار شخصیت عالمی اوپر لگے اسلام چیئرمن نور ارودہ فانڈیشن جن کے بارے میں محسن یہی اردھ کروں گا کہ خلقہ یارہ وبریشم کی طرح نرب رضم حق کو باطل ہو تو فالار امومن میری مراد فاتح عیسائیت حضرت علامہ صحبزادہ پیر سید سعید پرحسن شاہ صاحب سے ہے آج ہمارے ساتھ اس وزم میں وہ شریک ہیں میں ان کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتے تریرے نمحات میں سے ہمیں وقت گناہیت فرمایا شاہ صاحب آپ کا بہت ہوا شکریہ بلا تخیر آج کی سوارات کے نمیسے کا آغاز کرتے ہیں شاہ صاحب عرض کچھو ہے کہ باقیہ کربلا کا بس منظر اور اس وقت کچھ کے پیچھے جو عوامل کار فرما تھے ذرا ان پہ یہ دائم روشن ڈالیے گا کہ یہ واقعہ کیوں کرونما ہوا الحمدللہ وکفا عادت کے بعد سینہ امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر الممین بنے اور حضرت سینہ امام حسن مجتبہ نے یہ ماسوس فرمایا کہ جس طرح اہل کوفہ نے ان کے والدے بکار حضرت سینہ علی المتضاکر محکم کے ساتھ غدداری اور بے وفائی کی تھی حضرت سینہ امام حسن مجتبہ کے ساتھ بھی انہوں نے ایسا ہی سلوک کیا جنانچہ اس امام حسن مجتبہ نے جب یہ ماسوس فرما لیا کہ اہل کوفہ کیسی بھی صورت میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ یہ میرے ساتھ اسی طرح بے وفائی اور غدداری کریں گے جس طرح میرے والدے دیوکار کے ساتھ کیا ہے تو آپ نے حضرت معاویہ کے ساتھ صلح کر لی اس صلح میں یہ تیپ آیا تھا کہ حضرت معاویہ کے بعد یہ منصب خلافت دوبارہ لوٹ کر امام حسن مجتبہ کے جانب آئے گا سیدنا امام حسن مجتبہ کی شہادت ہو گئی اس کے بعد سیدنا امام حسن آل مقام رضی اللہ تعالیٰ کا دور مصعود آیا حضرت معاویہ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد یزید کو جو خلیفہ کی طور پر نامزد کیا گیا تو اس وقت اہل کوفہ سلمان بن سرد خزائی کے گھر جمع ہوئے اور انہوں نے معاویہ کے مرجانے اور یزید بدبخت کے تخت نشیہ ہونے پر گفتگو کی اور انہوں نے بالاتفاق کہا کہ امام حسن آل مقام رضی اللہ تعالیٰ کو خفے بلا لیا جائے چنانچہ انہوں نے حسن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو خطود لکھے مگر آپ نے ان کے خطود کی کچھ زیادہ پرواہ نہ کی جب خطود ہاتھ سے زیادہ ہو گئے تو آپ نے مسلم بن عقیل کو بیجا تھا حضرت مسلم بن عقیل کی وہاں تشریف لے جانے کے بعد ان کی تشریف آوری جب کوفہ میں ہوئی ہے تو اہل کوفہ نے بعض رہیتوں میں بارہ ہزار بعض میں چالیس ہزار تک ہے کہ انہوں نے حضرت امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر سیدن امام حسن آل مقام رضی اللہ تعالیٰ کے لئے بیعت گئی پھر حضرت امام حسن آل مقام کو حضرت مسلم بن عقیل نے بیغام بھیجا کہ آپ تشریف لے آئیں حالات سادگار ہیں اور اس کا مقصد غرض و غائد تبلیغ اسلام تھی کہ اللہ رب العزت جلولہ کے وہ حکامات جو یزید نافذ نہیں کر سکتا تھا حضرت امام حسن آل مقام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے احکامات شرعہ کا نفات چاہتے تھے اس لئے آپ نے کوفہ کی طرف آنے کا ارادہ فرما لیے ناظرین و سامین آپ نے تاریخی پس منظر کے حوالے سے مفتو کو سنی شاہ سب یہ تو ہوگی کوفیوں کا اس وقت کی صورتحال دوسری طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انحقی سفر کربلا کے وقت ان کی اپنی ذاتی پوزیشن کیا تھی جب انہوں نے سفر کربلا اختیار دیا حضرت سیدہ امام حسین مقام رضی اللہ تعالیٰ انہو مدینہ تحبہ سے حجرت فرما کر مکہ مقرمہ میں تشریف لے آئے تھے یزید کے تخت نشی ہونے کے بعد جب مدینہ کے گورنر نے آپ سے یزید کے لیے بیعت کا تقاضہ کیا تو آپ نے مدینہ تحبہ چوڑا تھا مکہ مقرمہ میں آگئے تھے اور یہاں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہو اعلان خلافت فرما چکے تھے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ ان کا ارادہ مکہ مقرمہ میں ہی رہنے کا تھا دیکھیں جب اہلِ کوفہ نے بہت زیادہ خطوط آپ کی جانبی انسال کیے تو آپ نے یہ احساس فرماتے ہوئے کہ قیامت کے لئے یہ سوال نہ فرمائے کہ حسین تجھے ہدایت کے لئے بولایا گیا تھا کہ لوگوں کی ہدایت کی تم رہنمائی کرو رہبری کرو تو تم نے اس وقت لوگوں کی ان خواہشات کو نظر انداز کیوں کیا اصل مقصی یہ تھا کہ آپ یہ نہیں چاہتے بطوری مثال کوئی مجھے یہ آ کے کہے یا محضرت سیدنہ جنہید بغدادی کہے تھوڑا سا واقعہ کروں گا آپ کی خدمت میں کسی شخص نے ارز کیا کہ حضور آپ کو آپ کی خدمت میں کوئی آتا ہے بیعت ہونے کے لئے تو آپ بیعت فرمائے لیتے ہیں زیادہ تحقیق کیوں نہیں کرتے تو آپ کا جواب یہ تھا کہ آپ میرے پاس کوئی توبہ کرنے کے لئے آئے تو میں اس کا انکار کر دوں کہ ہم اسے توبہ نہ کرواؤں حقیقت میں ہم اسے توبہ کرواتا ہوں اسی طرح امام حسین نے یہ خیال فرمایا کہ قیامت کے دن اگر میں نے نانا جان کی حضور اہلِ کوفہ یوں عذر پیش کریں گے کہ ہم نے ان کو اپنی ہدایت کے لئے دعوت دی تھی کہ آپ ہمیں آکے ہدایت کی بات بتائیں تو یہ آئے کیوں نہیں تھے آپ نے اس لئے کوفہ کا سفر اختیار کیا وگرنہ آپ کا پروغرام کوفہ جانے کا نہیں تھا شاہ صاحب یہ مقصد پوزیشن یہ ہوگی اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سفر کربلا اختیار کرنے کے علاوہ کوئی اور آپشنز بھی موجود تھی یا صرف یہی آپشنز ان کے پاس دیکھئے اگر حضرت امام حسین علمقام رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ سفر کربلا کا ارادہ نہ فرماتے تو ایک اعتبار سے معاذ اللہ تعالی و سمع ذلہ تعالی قیامت کے دن یہ بات ثابت ہوتی تھی اہلِ کوفہ یہ جملہ کہہ سکتے تھے مولا تعالی ہم سیدھی راہ پہ آنا چاہتے تھے ہم اپنے لئے ایک آلہ ترین شخصیت کو بطور امام منتخب کر رہے تھے مگر انہوں نے ہمیں آ کر حدائے دینے سے نکار کر دیا یہ ہمارے پاس تشریف نہیں لائے اس لئے امامِ آلِ مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارادہ بانا کہ میں کوفہ جاؤں تاکہ اتمامِ حجد کے طور پر میں ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے رسول کے حکامات کو ظاہر کروں اور نافذ کرنے کی کوشش کروں اس لئے جب آپ تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں سال باقی مقام پر آپ کو پتہ چلا سیدنا مسلم بن عقیق کو شہیر کر دیا گیا ہے تو آپ کے بعد رفاقہ کا یہ پروراں بنا تھا آپ کے سمیت کہ ہم کوفہ نہیں جاتے واپس آ جاتے ہیں جب کوفہ کی پوزیشن وہ پہلے جیسے نہیں رہی جو ابتدا میں تھی لیکن مسلم بن عقیق کے ساتھیوں نے جو آلِ بن عقیق تھے انہوں نے کہا کہ مسلم بن عقیق کے خون کا بدلہ لینے ہم اپنے لیے ضروری خیال کرتے ہیں یا تو ان کے خون کا بدلہ لینے یا پھر شہید ہو کر ان کے پاس پہنچ جائیں سیدنا امامِ آلِ مقام نے پھر اس سے اتفاق فرمایا فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر تمہاری بغیر زندگی کا لطف کیا ہے میں بھی تمہارے ساتھ کوفہ میں جاتا ہوں پھر آپ نے یہ دوبارہ دوسرا پروگرام کوفہ جانے کا ترتیب دیا تھا یہ سب واقعہ کربلا جیسے بیان کیا جاتا ہے بائزین اور موکن والنکون جو اس میں مبالغہ آرائیاں کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے میں اللہ تعالی جل وعلا سے پہلے موافع طلب کرتا ہوں یہ جملہ میں نے اس لئے کہا کہ جملے کو سخت ہیں رب کائن جل وعلا نے جھوٹوں پر لانت فرمائے ہیں لانت اللہ القاذبین اللہ تعالی کی لانت ہے جھوٹوں پر اگر حقائق بیان کیے جائیں مبالغہ آمیزی نہ کی جائے تو یہی بات حق ہوا کرتی ہے اگر مبالغہ آمیزی سے کام لیا جائے تو معدل اللہ تعالی سو معدل اللہ تعالی پھر میں وہ جملہ کیا کہوں کہ ان لوگوں کے لئے کیا کچھ ہوگا جو جھوٹی باتیں منصوب کرتے ہیں میک اپ کی ضرورت اسے ہوتی ہے جس کے پاس اسے نہیں ہوا کرتا واقعہ کربلا بجائے خود اس قدر دردناک رندہناک ہے اگر اس پہ کوئی بھی اضافہ نہ کیا جائے تو انسان اس کو سننے کا حوصلہ نہیں پاتا میں نے خاندان مصطفیٰ کریم سسم کتاب میں نے لکھی ہے اس میں واقعہ کربلا کو میں نہیں کما حق کو لکھ سکا اس لیے کہ میری اندر حوصلہ نہیں تھا کہ میں واقعہ من وعن اس انداز سے نکل کروں جیسے پیش آیا مبالغہ آرائی کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن مبالغہ آرائی کی گئی ہے اور حد سے زیادہ کی گئی ہے مبالغہ آرائی میں اس کی ایک چھوٹی سی مسئلہ آپ کو دیتا ہوں بطورے مسئل سمجھئے سیدنا امام قاسم یا حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں میں سے کوئی شہدانہ میں یہ آپ کو مسئل دے رہا ہوں یزیدی کے سامنے گئے نسکر یزید میں سے کوئی شخص ان کے مدے مقابل آیا اور جو کچھ عام کتب میں لکھا ہے یوائزین بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی اکبر نے یہ فرمایا مدے مقابل نے یہ کہا آپ نے یہ فرمایا پھر یہ کہا پھر آپ نے مدے مقابل پر حملہ کر کے یزیدی کو قتل کر دیا اس کے قتل ہو جانے کے بعد دوسرا یزیدی آیا آپ نے اسے بھی واصل بے جہنم کیا پھر ان اجتماعی طور پر حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا امام عالی مقام گئے اور ان کی لاش بارکہ کو اٹھا کے لے آئے تھوڑا سا اور کیجئے جو آپ کا مدے مقابل یزیدی آیا تھا وہ بھی قتل ہو گیا آپ بھی مرد پر شہادر پر فائز ہو گئے ان دونوں کے ذریعے میں جو گفتگو ہی وہ کس نے بتائی ہے کیا بات وہ گفتگو کس نے بتائی ہے کہ انہوں نے یہ کہا انہوں نے یہ کہا انہوں نے یہ کہا انہوں نے یہ کہا پھر ایسے کر کے وہ پوچھا تو کون ہے اپنے انتعارف لمبے چوڑے انداز میں کروایا پھر اس سے کہا تو یہ ایسے ہے ویسے ہے پھر ساری گفتگو کے بعد مقابلہ ہوا وہ قتل ہو گیا ان پہ اتباعی حملہ ہوا یہ شہید ہو گئے دونوں باقی نہیں ہیں یہ شہید ہو گئے وہ مقتول ہو گیا پھر گفتگو کس سے بتائی ہے خیمے تو بہت دور تھے یزید لشکہ تو بہت دور تھے ان دونوں کے درمانوں والی گفتگو کا راوی کون ہے کیا بات اس لیے وہ جو مبالغہ امیز گفتگو کی گئی ہے اسے گریز کیا جائے جو حقائق ہے ان کو بیان کیا جائے ناظرین آپ واقع کربلہ کے متعلق خاندان سادات کے حکول پبلہ پیل سید سید ورسلی شاہ صاحب کے مختلف سواد پرمارے ہیں کیسا آپ واقع کربلہ سے اب آگے بڑھتے ہیں واقع کربلہ کے بعد مدینہ کوفہ اور شام وہاں کے مقامی لوگوں پہ اس واقعے کے کیا اثرات مرتب ہوئے آپ پہلے کوفہ لیں پھر شام لیں پھر مدینہ منبرہ کوفہ میں جو اثرات مرتب ہوئے تھے ملنہ باکر مجلسی نے جلال اعیون میں اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے کو جب شہید کر کے وہ لوگ آپ کے سرحہ مقدس کو نیزوں پر اٹھا کر کوفہ میں داخل ہوئے تو اہل کوفہ نے ان مبارک سروں کو دیکھا اور ان قیدیوں کو دیکھا تو پھر سوال کیا یہ کون لوگ ہیں یعنی کوفہ کے سارے کے سارے لوگ تو فوت میں برتی نہیں تھے بولایا اہل کوفہ نے تھا اس امام علی مقام نے ایک ایک نام لکھا اور لکھ کے ان کو دکھایا ان خط پیش کر کے فرمایاتا ہے فلان یہ خطوں نے بھیجا یہ اہل کوفہ تھے انہوں نے انکار کر دیا تھا حضرت اہور بن یزید نے جب آپ کو روکا ہے نا نمازِ اثر کے بعد آپ نے وہ خطوط کا تھیلہ ان کے سامنے پیش کر کے نام بنا بتایا تھا فلاں 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 یہ دیکھو یہ خاتو نے بھیجا یہ خاتو نے بھیجا انہوں نے انکار کر دیا تھا لیکن شہادت کے بعد جب یہ کوفہ میں واپس گئے ہیں تو کوفہ کے وہ لوگ جو میدانِ جنگ میں نہیں تھے جو شہر میں تھے اور ان کی خواتین جب انہوں نے اس اہلِ بیتتہار کے لٹے ہوئے کافلے کو ان سر بریدہ سروں کو سر بریدہ ان اجزامِ مقصہ کے جو سر بریدہ تھے کٹے ہوئے سر تھے ان کو نیزوں پر بلند دیکھا محضرات اسمت و طہارت کو اونٹوں پر بیٹھے دیکھا تو پوچھا یہ کون لوگ ہیں جب ان کو بتایا گیا کہ یہ اہلِ بیتتہار کے نفوسِ قدسیاں ہیں تو مولنہ باکر مجلسی نے جلال علیون جلدوں میں لکھا ہے کہ پھر اہلِ کوفہ نے ایسا ماتم کیا کہ دیدہِ روزگار نے ایسا ماتم نہیں دیکھا تھا حدیتِ سینا امامِ زوانِ اللہ بیدین اس سے فرما رہے تھے بدبخت تو تم نے ہمیں شہید کیا اور ابھی سے تم نے رونے شروع کر دیا ایک بورے شک نے اپنے انگلیاں چباڑا لی تھی اور اس نے کہا تھا کہ آپ ہاتھ بڑھائیے ہم آپ کے دست سے مقدس پر بیعت کریں گے اور قصرِ یزید کی اینٹ سے اینٹ بچا دیں گے اور آپ نے جواب نے فرمایا تھا بدبخت تو اب تمہارے اس جانسے میں کوئی بھی نہیں آئے گا تم نے میرے باپ کے ساتھ دھوکہ کیا میرے دادہ کے ساتھ دھوکہ کیا اور مجھ کو قطر کروانا چاہتے ہو اسی وقت ہی حالت بدل گئی تھی حالات میں بہت زیادہ تغیر آ گیا تھا اس کے بعد پھر جب ملک شام میں یہ کافلہ پہنچا ہے تو دربارہ یزید میں ہلچل مچ گئی تھی اور یزید کو مجبوراً یہ قرار کرنا پڑا تھا کہ یہ سارے کسارہ فیل میں نے نہیں کیا ابن زیاد نے میری مرضی کے بغیر کیا ہے حالانکہ یزید اس پر برابر کا ملوث ہے یزید کو ہم بریئے ذمہ قرار نہیں دے سکتے لیکن اس نے لوگوں کے ان نام طہن سے بچنے کے لئے کہا تھا یہ ابن زیاد نے سب کچھ کیا میرے پوچھے بغیر کیا ہے پھر اس نے عزت و عزبت کے ساتھ اس کافلے کو واپس مدینہ طعبہ میں بھیجا تھا اور پر اہل مدینہ کے جو حالت تھی اسی طرح دیگر قطب تواریخ جن میں مدینہ طعبہ کا تذکرہ ہے بطور ارخات اس میں یہ کہ جب اہل مدینہ کو یہ پتا چلا کہ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسا ایسا سلوک کر لیا گیا ہے تو اہل مدینہ کو یہ بھی بتایا گیا کہ یزید ان میں ملوث نہیں ہے اس فعل میں یزید کا کوئی بھی کردار نہیں ہے یزید نے ابن زیاد کو بھیجا تھا مگر ابن زیاد نے یزید کی نصیحت کے برخلاف عمل کر کے امام حسین کو شیر کیا یہ مشہور کیا گیا تھا اہل مدینہ نے اس حال کی تحقیقات کے لیے ایک وفد یزید کے پاس بھیجا یزید نے جس رفی زمانہ ایک سیاستدان لوگوں کو خریدتا ہے یہی عمل کیا کہ آنے والے وفد کے لیے اپنے خزانوں کی موں کھول دئیے ان کو بہت کچھ پیش کیا لیکن جب وفد واپس آیا تو اس وفد صاف سا بتایا مگر ہم گواہی دیتے ہیں کہ یزید خلافت کے لائق نہیں پہلے درجہ کا بدکار ہے فاسق و فاجر ہے حرام کو حلال کرا دیتا ہے شراب نوشی کرتا ہے بندروں کو تاج پہناتا ہے اس کے دربار میں نوجوان لڑکیاں حاضر رہتی ہیں اچھا شخص نہیں ہے پھر اہل مدینہ نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا تھا پھر مروان کی اطلاع کے بعد یزید نے مسلم بن اکبنام یک شخص کو بارہ ہزار کا لشکر دے کے بیجا تھا جس سے اہل مدینہ کو بری طرح تباہ و برباد کیا تھا اور مدینہ تیبہ کی مسجد نوی وہ جگہ جس کو ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میرے قریب نے فرمایا ما بینا بیتی و امیم بری رووتن میں ریاض الجنہ اس ریاض الجنہ میں ان یزیدیوں کے گھوڑے مسلم بن اکبا بدبخت کی زیرے قیادہ جو لشکر آیا تھا اس ریاض الجنہ میں بندے ہوئے تھے اور تین دن تک مسجد نوی شیفہ میں نہ ازان ہوئی ہے نہ اقامت ہوئی ہے نہ جماعت ہوئی ہے اور مدینہ تیبہ کبوری طرح لوٹا گیا اور اسمت دری ایسی کی گئی کہ علامہ شیخ عبد المحدث دیل بھی نکل فرماتے ہیں بات کرتے ہیں حیاء محسوس ہوتے ہیں اس واقعہ کے بعد ایک ہزار لڑکا ناجائد پیدا ہوا تھا اہل مدینہ کے ساتھ یہ حسن یزید نے کیا تھا اور یہ جدی عمل تھا حال مدینہ کا یزید کے خلاف کنونس کی بیعت کا انکار کر دیا تھا قتل ہونا قبول کا لیا برباد ہونا قبول کا لیا مگر انہیں یزید کی بیعت کو توڑ دیا تھا کیا سب اب تھوڑا مزید آگے آج کے دور کی طرف آتے ہیں جدید ترین دور ہے کمیونکیشن کا دور ہے آج کے دور میں واقعے کربلا کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے اور اگر اس کو صحیح طرح سے بیان کیا جائے تو اس کے کیا اثرات آج کے دور مرتب ہو سکتے ہیں بحمد اللہ تعالیٰ جس میں سب سے بنیادی شہ ہے وہ یہ ہے یزید نے نمرود شددار یا فیرون کی طرح کوئی خدای دعویٰ نہیں کیا تھا اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اللہ ہوں اور مجھے سجدہ کروں یزید نے مسلمہ قذاب یا دجال قادیان کی طرح نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میرا کلمہ پڑھو یزید نے کہا تھا مجھے اپنا اماموں سربراہ مان لو یہی تھا آج کل کے زمانے میں جو ووٹ دیے جاتے ہیں یہ منافقت اور دھوکے کے ساتھ پرچی پیت مہر لگا کر چھوپا کر سندوق چیپے ڈالے جاتے ہیں کسی کو پتہ نہ چلے کسی سے کس کو ووٹ دیا ہے وعدہ کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے ووٹ کسی اور کو دیا جا رہا ہوتا ہے منافقت ہوتی ہے وہ زمانے میں یوں منافقت نہیں تھی اللہ الاعلان لوگ وہ اپنے سربراہ کے ہاتھ ہمیں ہاتھ دے کر بیعت کیا کرتے تھے اس سنتِ مصطفیٰ سے طریقہ چلا آ رہا تھا طریقہ کر وہی تھا انتخاب کا یزید یہی کہتا تھا امامِ علی مقام کو کہ تم مجھے اپنا آقا رہنما مان لو اپنا رہبر مان لو تو کسی ڈاکو کو رہبر کیسے مانا جا سکتا ہے کسی کو رہنما اگر ماننا ہوگا تو اسے دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ رہنمای کے لائق ہے کہیں یہ کافلے کو غلط جگہ تو ان لے کے چلا جائے گا بطور مثال اگر آپ نے کراچی کی جانب سفر کرنا ہونا تو ایسی گاڑی میں آپ بیٹھیں گے جو کراچی کو جا رہی ہوگی پشاور کی طرف جاڑے والے گاڑے میں آپ نہیں بیٹھیں گے اگر کسی کو اپنا آقا اور سربراہ ماننا ہوگا تو اسے ماننا ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلنے والا ہوگا آپ نے یہی انکار کیا تھا کہ میں یزید کو اپنا آقا تسلیم نہیں کر سکتا وہ بہت خوب کہا سرداد نداد دست دردست یزید حقا کے بنا لا الہ اصد حسین آپ نے سر دے دیا مگر اس کی بعد شہد کو اس کی امامت کو آپ نے قبول نہیں فرمایا حقا کے بنا لا الہ اصد حسین جیسے آپ آج کچھ فتن دور ہیں لوگ کی زبان جو ہے اس کو پکڑا نہیں جا سکتا اہلِ بیتِ اطحاب اور صحابِ رسول اللہ علیہِ عجبائیم کے درمیان جس طریقے سے آج کل موازنہ اور مقابلہ کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور اس کا تدار کیسے کیا جا سکتا ہے میں اللہ تعالیٰ سی پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ جب اللہ مجمع فرمہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ میری جرت ترازو پکڑ کے بیٹھ جاؤں اللہ اور ان کے نیکوں اور بدیوں کو معاذ اللہ تعالیٰ ترازو بے تولو مجھے علامہ سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ کا ورشار اگرام قدر جو آپ نے تاریخ خلق خلفہ میں نقل فرمایا ایک برغزیدہ شخصیت کے بارہ میں ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ ابو بکر کے صدی کا درجہ زیادہ ہے یعالی المرتضاء کا وہ کھڑے تھے یہ سن کر ان پہ کپ کپی تاری ہو گئی کانپنے لگے آنکھوں میں آسو آگئے وہ لرز کا نیچے بیٹھ گئے روتے ہوئے سر پکڑ کے فرما لگے مولا کے ایسا زمانہ آ جائے گا کوئی مجھے کوئی بندہ یہ کہے گا وہ ترازو پکڑ کے مجھے بتا درجہ کس کا زیادہ ہے کس کا کم ہے میں کون کمین نہ ہوں کہ ترازو پکڑ کر ان کے درجات کو میں تو لوں ان کی نیکیوں کا موازم ہے میں کرو وہ میرے سر کے تاج ہیں ان کے نالان مقدس میں ابو بکر صدیق کے نالان مقدس کو بھی سر کا تاج بناتا ہوں علی المرزا کے نالان مقدس کو بھی سر کا تاج بناتا ہوں وہ دونوں میرے آقا ہیں اپنے آقاوں کے درمین میں موازنہ کروں دیکھئے اصل مرکز عقیدت و محبت اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے جس کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا گیا جتنا گہرہ تعلق ہوتا گیا اسی قدر و زیادہ محبوب ہے ہم ابو جاہل ابو لاحب سے نفرت اس لئے نہیں کرتے کیونکہ ہماری جائدادوں پر قبضہ کا رکھا ہے ہماری ذاتی عداوت ان کے ساتھ ہے جس کے دل میں میرے نبی کا پیار ہے وہ ہمارے سر کا تاج ان کے نالان مقدس اور جو ہمارے نبی کا دشمن ہے ہم اس کے دشمن ہیں صحابہ کا تعلق بھی میرے نبی کے ساتھ ہے اہل بیت مصطفیٰ کا تعلق میرے نبی کے ساتھ ہے جب میرے نبی کے ساتھ تعلق ہو گیا پھر یہ کہ درجہ کس کا زیادہ کس کا کم ہے یہ میار بھی میرے نبی کی محبت ہے یہ میار بھی میرے نبی کی محبت ہے صحابہ کم لاکھوں کی تعداد میں تھے لیکن جو درجہ صدیق و فاروق و عثمان و علی کا ہے وہ باقی صحابہ کا نہیں ہے اہل بیت اتحار میں جو درجہ سیدہ فاطمہ دوزارہ حسین کریمین کا ہے وہ دوسروں کا نہیں ہے لیکن ہمیں حق نہیں پہنچتا کیا موازنہ کرنا ہے شروع کرنے فلانکہ درجہ کم ہے یہ قرآنی مجیر فرقان میرے رب کائنات کی سنت یہی ہے میں نے جو یہ کہا نا قرآن کریم سنت میں نے کس بنا پہ یہ کہا ہے انبیاء علیہ السلام سالے لوگ جانتے ہیں کہ انبیاء میں سب سے زیادہ بلند درجہ میرے کریم آکھا رسول الرحمت کا ہے کون نہیں جانتا آپ امام الانبیاء ہیں حضور نے خود اپنی فضیلت بیان فرمائی رب کائنات کا انداز کیا ہے تیل کر رسول فضلنا بعد ہم علا بعد یہ رسول ہیں جن کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے انداز ایک افتگو کیا ہے بعض کو بعض پر فضیلت دی یہ نہیں فرمایا بعض کو بعض سے کم تر کیا اللہ فضیلت بیان کرنے کا کمی کا نہیں اگر گلاس آدھا پانی کہا تو آپ کہیں آدھا بھرا ہوا ہے آدھا خالی نہ کہیں کمی کی جانب نہ آئیں عزبت کی جانب جائیں آپ یہ کہیں کہ اہل بیتتہار کے درجات وراؤ الورا ہیں صحابہ کے درجات وراؤ الورا ہیں کہ ان کا تعلق محبوب مکرم کے ساتھ ہے اس بات سے ہمیں موازنہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں ان کی اتباو اطاعت کرنی چاہیے کیا خود صورت بات ارشاد فرمایت اللہ شاہ صاحب نے کہ ہمیں فضیلت بیان کرنے کا حکم ہے بجائے اس کے کمیاں اور کچیاں بیان کرتے کریں ہماری یہ مجال کہاں کہ ہم صحابہ میں شاہ صاحب آپ کے گفتگو کا بہت شکریہ آخر میں میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آج کے مسلمان کے لیے اس واقعے کی روشنی میں ایک خوبصورت سا پیغام اپنے خوبصورت انداز اور خوبصورت حواظ میں بیان فرمائی گیا حضرت سینا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا سارا کنوے شہیر کروا دیا سارے کنوے کے جو مرد افراد تھے وہ شہیر کروا دیا خود مرد بے شہادت کو آپ نے قبول فرما دیا مگر میرے نبی کی مبارک اور سنتوں کو قربان نہیں ہونے دیا دین اسلام پر آپ نے آنچ نہیں آنے دی وہ کون ہے جسے علم نہیں ہے کہ بوقت شہادت آپ نے یہ فرمایا تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے مجھے نماز ادا کر لینے دو یہی وقت فرمایا تھا اگر پانی نہیں تو تیموں کے ساتھ ہم نماز ادا کر لیں گے اور اس سے قبل بھی جب یزیر کے لشکر کے ساتھ مقابلہ ہو رہا تھا تو آپ نے فرمایا تھے ان کو کہو تھوڑی دیر کے لیے یہ لڑائی روک دو ہم نماز ادا کرنا اگر ہمارے اندر اہل بیتتہار کی محبت ہے ہم دعویٰ کرتے ہیں حقیقت اور دعویٰ میں فرق بہت زیادہ ہوتا ہے بہت زیادہ فرق ہوتا ہے حقیقت حقیقت ہوا کرتی ہے دعویٰ دعویٰ ہوا کرتا ہے ہمارا دعویٰ ہے ہم حقیقت پسند نہیں ہیں اے کاش ہم حقیقت پسند ہوتے تو ہم اپنے اوپر اسلام کو صحیح ترین تھی کیسے نافذ کرتے امام علی مقاب نے اسی اسلام کی خاطر اپنا سارا کنبہ قربان کیا ہے اے کاش ہم ان کے پیروکر بنتے تو اسلام کو صحیح ترین تھی کیسے اپنے اوپر نافذ کرتے کبھی نماز ترک نہ کرتے کبھی بد دیانتی نہ کرتے یہ بد دیانتی ہے کہ کسی بد بقتی ہاتھوں میں آدھ دینا یہ بد دیانتی ہے ہم کبھی بد دیانتی نہ کرتے اسلام پر آنچ نہ آنے دیتے خود قربان ہو جاتے مگر دین مصطفیٰ کے ہی فاضد کرتے ہم مسلمان ہیں ہمارا یہی فرض بنتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر سب کچھ قربان کر لیں مگر اس پر کوئی کمپرومائز نہ کریں سبحانہ حضرت ناظرین و سامین آپ نے خاندانہ سداد کے مہتے ہوئے پھول متعدد کتابوں کے مسنن حضور قبلہ تیز سید 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 العسن شاہ صاحب کی آج کی گفتگو سمال فرمائی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہم سب کو واقعہ کربلا کی اصل حقیقت اور اصل روح پہنچان کر اس پر حمل کی توفیق عطا فرمائے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور مزید موضوعات کے لیے اپنی آراز سے ہمیں ضرور لحنمائی فرمائیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ